اسلام علیکم میرے پردیسی بھائیو آج کے ویڈیویں بتانے والا ہوں نفاز اپلیکیشن پہ آپ کس طرح سے اپنا ایکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اس پہ کس طرح سے ریجسٹر کر سکتے ہیں تاکہ بار بار آپ کو اپنا ایکاؤنٹ یہاں پہ لگنی نہ کرنا پرے تو چلی چلتے ہیں موبائل دسپلے پہ آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح سے یہاں پہ اپنا فیس سکین کر سکتے ہیں اپنا آئی ڈی ویریفیکشن کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کسی بھی بینک میں ایکاؤنٹ لگنگ کرنا پڑتا ہے تو اس کا بھی مسئلہ حل کر دیں گے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے میں آج چکا ہوں موبائل دسپلے پہ تو سب سے پہلے نفاز اپلیکیشن کو اپن کریں اپن کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ اس طرح کا اپسن آئے گا تو لگنگ پہ کلک کرنا ہے لگنگ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اکامہ نمبر اور نیچے افسر کا پاسورٹ ڈالنا ہوگا اور آپ کے پاس پہلے افسر ایکاؤنٹ ہونا چاہیے آپ اپنے موبائل سے ہی افسر ایکا� کلک کر دیا ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ کر افسر ایکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اکامہ نمبر ڈالیں سب سے پہلے اوپر اور اوپر اکامہ نمبر ڈالنے کے بعد نیچے افسر کا پاسورٹ ڈالنا ہوگا تو یہاں پہ افسر کا جو بھی پاسورٹ ہے ہم ڈال دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ نیچٹ کا اپسن ہے نیچٹ پہ کلک کریں اس کے بعد آپ کے نمبر پہ کوٹ آئے گا جو بھی افسر پہ ریجسٹر نمبر ہے اس نمبر پہ کوٹ آئے گا وہ چار آنکھوں کا کوٹ آتا ہے اس کوٹ کو یہاں پہ فڈا فڈ ڈال دیتے ہیں اس کے بعد کچھ اس طرح کا اپسن آئے گا تو یہاں پہ جو بھی نمبر آپ کو یاد ہے وہ نمبر یعنی کوٹ لگانا ہے چھے آنکھوں کا ڈبل ون ڈبل ٹو ڈبل فائیب اس طرح کا کوٹ آپ لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کو یاد ہو وہی کوٹ یہاں پہ لگانا ہے تو فٹا فٹ ہم کوٹ ڈال دیتے ہیں اس کے بعد پھر سے وہی سیم سیم دوبارہ ڈالنا ہے کنفرم کرنے کے لیے اس کے بعد جس کا بھی یہ افسر آئیڈی ہے جس کا بھی آپ ایک آنڈ لوگن کر رہے ہیں تو یہاں پہ اس کا فیس مانگا جائے گا فیس دینا جو رہی ہے تو چلیے اس کا فیس ہمیں سکین کرتے ہیں جب تک فیس سکین نہیں کریں گے جب تک اس پہ ریجسٹر نہیں کر سکتے ہیں اور فیس سکین ہونے کے بعد آپ سیم چیک کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد کسی بھی بینک میں آن لین ایک آن اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ ریکویشٹ آتا ہے آپ کو ڈائریکٹ ایکسپٹ کرنا ہے اس کے بعد پھر سے وہاں پہ یہ چیز مانگا جائے گا تو یہ ویریفائی کرنے کے لیے سعودی گورنمنٹ نے بہت اچھا سسٹم لگایا ہے کیونکہ فروڈ کافی ہوتا تھا کسی کے نام پہ کوئی بھی ایک آن لین اوپن کروا لیتا تھا کر لیتا تھا اور اس کے جریعے کافی فروڈ ہوتا تھا اور کافی لوگ پریشان جاتے تھے تو ویریفائی کرنے کے لیے نفاد اپلیکیشن کو لیا گیا ہے تاکہ جس کا آئی ڈی ہے اس کا فیس اسکین کیا جائے تاکہ کنفر ہو جائے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فیس اسکین ہو گیا ہے ٹک گرین آ چکا ہے تو اس طرح سے آپ اپنا ایک آن نفاز پہ بنا سکتے ہیں ریجسٹر کر سکتے ہیں یہ طریقہ تھا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہوں تو آپ کا ایک آنٹ ریجسٹر ہو چکا ہے نفاز اپلیکیشن پہ اب کوئی بھی ریکویسٹ آئے گا نفاز اپلیکیشن پہ تو یہاں پہ آپ کو اپنا فنگر سے یا اس کوڈ کو ڈال کر لوگن کرنا ہوگا اس کے بعد وہاں پہ یس کا اپسن آتا ہے آپ کو یس کرنا ہے یعنی ایکسیپ کرنا ایکسیپ کا اپسن آتا ہے ایکسیپ کریں گے اس کے بعد آپ سے فیس مانگا جائے گا اس کے بعد آپ آسانی سے کسی بھی اپلیکیشن پہ لوگن کر سکتے ہیں یا بینک ایکاؤنڈ ہو یا سیم چیک کرنے والا اپلیکیشن ہو آپ آسانی سے اسے ایکسیپ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا